بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دوستو امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں کوفتے یہ سبھی کو پسند ہوتے ہیں چلیے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ لیے ہمینے بارہ ہری مرچ اور یہ دو پیاز ہیں ایک ادرک کا پیس ہے ہم ان سب کا پیسٹ بنا لیں گے ہمیں اس کا پیسٹ بنانا ہے یہ پیسٹ بن چکا ہے یہ مسائلیں ہیں جو ہمیں گوشت کے اندر کمیے کے اندر ڈال لیں ہیں یہ ایک چمچ گرم مسائلہ پاورڈر ہے یہ تین چمچ چنے ہیں میں نے انہیں پیسٹ لیا ہے یہ ایک چمچ لال مرچ پاورڈر ہے یہ دو چمچ کھش کھش ہے اور یہ آدھا چمچ ہے نمک یہ ایک چمچ ہلوی ہے یہ 1kg کیمہ ہے باریک پیسہ ہوا اور یہ وہی پیسٹ ہے جو ہم نے پیسٹ پیاس کا بنایا ہے ہم کیمے کے اندر ڈال دیں گے یہ نمک ڈال دیا ہے اس کے اندر یہ حلدی ڈالی ہے یہ کھش کھش ہے اور یہ گرم مسائلہ اور چنے ہیں چنوں کو ہم نے باریک پیس لینا ہے اور تب اس کے اندر شامل کریں ہم سبھی کو مکس کریں گے کیمے کے ساتھ ان سبھی مسائلوں کو کیمہ یہ تھوڑا خوشک تھا روخہ تھا اس پر چربی نہیں تھی اس کے اندر گھی ڈال آئے گھی ہے 100 گرام آپ چربی والا کیمہ لیں اس سے کوفتے بہت سوفٹ بنتے ہیں بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں اگر کیمہ خوشک ہو تو آپ اوپر سے گھی آئیل اس میں ایڈ کر سکتی ہیں کوفتے بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ ٹوپتے ہیں اچھے لگتے ہیں ہم سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے اسی طرح مکس کریں کیمے کے ساتھ سبھی چیزوں کو دیکھیں اس طرح ہونا چاہیے سب چیزیں مکس ہونی چاہیے کیمے کے ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی بال بنا لیں گے کیمے کی یہ تھوڑا سا کیمہ ہاتھ میں لیں اور اس کی اس طرح سے بال بنائیں اچھی طرح سے اسے خوب اچھی طرح سے ہمیں بال بنانی ہے تاکہ وہ بنتے ٹائم ٹوٹے نہ اور نہ بکھڑ جائیں گے اور سالن کے اندر ہی ٹوٹ جائیں گے تو اچھی طرح خوب اس طرح سے آپ کر سکتی ہیں اس طرح لے کر پریس کریں ہاتھوں سے اور بال بنا لیں بال کی شیف دے سائز آپ اپنے پسند کے مطابق رکھیں اس طرح سے دیکھیں ہم نے سب ہی کیمے کی بولز بنا لیں کوفتے بنا لیں ابھی ہمیں گریوی بنا لیں کوفتوں کے لیے یہ تین چمچ دھنیا پاورا رہے ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ گرام مسالہ ہے اور ایک چمچ لائل مرچ ہے کشمیری لائل مرچ میں میں نے سمیٹ کی آدھا چمچ یہ ہم نے ایک پیاز لی ہے اویل ہے دو سو گرام گھی اس میں ہم پیاز جال دیں گے ایک پیاز ہے یہ ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے دو سے تین منٹ ہمیں اسے فرائے کرنی ہے ریکولر مرچ کے ساتھ آدھا چمچ میں نے کشمیری لائل مرچ بھی ایٹ کی ہے یہ تین چمچ لہسو ندرک کا پیسٹ ہے پیاز اچھے طرح سے فرائے ہو چکی ہے اس میں ڈال دیا ہے لہسو ندرک کا پیسٹ اسے بھی ہم دو سے تین منٹ بھونیں گے اچھے طرح سے یہ ہم نے آدھا کا پانی اس میں ڈال دیا ہے یہ ہم سبھی مسالے ڈالیں گے پانی اس لئے ڈال دیں ہم پہلے کیونکہ اس سے مسالے جل جائیں گے اور کلر چینج ہو جائے گا کالا ڈارک کلر ہو جاتا ہے یہ تین چمچ دھنیا پاورڈر لائل مرچ پاورڈر اور نبک ہم نے ڈال دیا ہے گرام مسالہ ابھی ہم نے روک لیا ہے گرام مسالہ ہم لاسٹ میں ڈالیں گے مسالوں کو مچھی طرح سے بھون لیں گے اس میں یہ میں نے تھوڑی سی کشمیری لائل مرچ ڈالی ہیں یہ ہم نے ڈالی ہیں اس میں تین چمچ دہی تین چمچ دہی ڈالیں ہم دہی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے کچھ بھی اچھی آ رہی ہے ہم نے پانی ڈالا ہے ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے ہم نے سبھی کوفتے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے سبھی کوفتے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے یہ تین آلو لیے ہیں اسی شیپ میں آپ آلو کٹیں اور اس کے اندر ڈال دیں ہمیں اسے لیڑ لگا کر دس منٹ دمبر پکانے ہیں دیکھیں کوفتے بن چکے ہیں بلکل یہ پکر تیار ہو چکے ہیں میں نے اس میں اوپر سے گرم مسالہ ڈال دیا ہے زبردست کوفتے بنے بہت زیادہ ٹیسٹی لذیذ ایک بار ضرور اگر آپ کو شورورت زیادہ چاہیے تو آپ کوفتے بننے کے بعد بننے کے بعد ایک گلاس پانے ڈال کر شوروے کو زیادہ کر سکتی ہیں بڑا سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے بھائی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے